ابھی سبسکرائب کیجئے میٹیک سپورٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکیں لیٹس ٹیکنیکل ویڈیوز سب سے پہلے ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو میٹیک سپورٹ چینل فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایسے کیمرہ اپلیکشن کے بارے میں جس کی مدد سے آپ اپنے فوٹو کو کافی فیکٹفل بنا سکتے ہیں ویسے تو فرنڈز ہمارے فون میں انٹرنلی کیمرہ اپلیکشن آتا ہے لیکن اس اپلیکشن میں ہمیں اتنے سارے فیچرز نہیں ملواتے ہیں جو کہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی اپلیکشن کے بارے میں بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ کافی حد تک ڈی ایس الار کی طرح فوٹو کیپچر کر سکتے ہیں اور جو میں آپ کو سیکنڈ اپلیکشن کے بارے میں بتانے والا ہوں تو اس میں ہمیں اتنے سارے فیکٹ دے ہوئے ہیں کہ ہم ان افیکٹ کو لائیو اپنے فوٹو پر سیو کر سکتے ہیں تو چلی فرنڈز ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان دونوں ہی اپلیکشن کا یوز کریں گے اور اپنے فوٹو کو کس طرح سے افیکٹفل بنا سکتے ہیں تو چلی فرنڈز دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے فوٹو کو افیکٹفل بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو فرنس میں آپ کو بتا دوں آپ ان دونوں ہی اپلیکیشن کو ڈسکرپشن کے لنک کو فالو کرتے ہوئے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جو میں آپ کو فرسٹ اپلیکیشن بتانے والا ہوں وہ اپلیکیشن آپ کو پلے سٹور پہ نہیں ملنے والا ہے ادروایس جو سیکنڈ اپلیکیشن ہے وہ آپ کو پلے سٹور پہ بھی مل جائے گا تو فلال تو میں نے دونوں کے ہی لنک ڈسکرپشن میں دیئے ہیں آپ دونوں کو چاہے ہیں تو ڈسکرپشن کے لنک کو فالو کرتے ہوئے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فرسٹ اپلیکیشن کی تو اس اپلیکیشن کا جو نیم ہے وہ ہے گوگل کیمرہ آپ میں سے کافی سارے لوگ اس اپلیکیشن کے بارے میں جانتے ہوں گے فلال میں نے اپلیکیشن کو پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا تو چلیئے میں سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو آپ اوپن کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا اپلیکیشن اوپن ہو چکا ہے اور یہاں سے آپ چاہے تو فرنٹ اس کا کیمرہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس کو بیک بالا بھی کیمرہ آپ یوز کر سکتے ہیں فلال تو میں یہاں سے اس کو لیفٹ سائٹ سے سلائٹ کرتا ہوں اور یہاں پر ہمیں تھری اپشن ملتے ہیں جہاں پر جو سب سے پہلا اپشن ہے وہ ہے لینس بلر اس کے بعد یہاں پر کیمرہ ہے اس کے بعد ویڈیو تو فلال یہاں پر آپ کو لینس بلر پر کلک کرنا ہوگا تو چلی یہاں سے لینس بلر پر کلک کر دیتے ہیں اور آپ فوٹو کو کلک کر لیتے ہیں تو چلی یہاں پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی فون ہے آپ کو اس کو اپ سائٹ میں روٹیٹ کرنا ہوگا تو چلی ہمارے پاس جو فون ہے اس کو ہم اپ سائٹ میں سلائٹ کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا فوٹو آٹومیٹک کیپچر ہو چکا ہے تو یہاں پر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر اب یہ فوٹو ہمارا رینڈر ہوگا اس کے بعد جو ہمارا DSLR لوگ ہے وہ اس میں آ جائے گا تو یہ آپ کے فون کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کے فون میں کون سا پروسیسر ہے کتنی رحم ہے کتنی سپیڈ دیتا ہے کتنی سپیڈ نہیں دیتا ہے تو فلال یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا فوٹو تھا ایک نارمل فوٹو اب DSLR کی طرح دکھ رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے نارمل سے فون سے DSLR کی طرح فوٹو کو کیپچر کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا ہمارا فرسٹ اپلیکیشن آپ اس اپلیکیشن کو دسکرپشن کے لنک کو فالو کرتے ہوئے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلی اب ہم بات کر لیتے ہیں سیکنڈ اپلیکیشن کے بارے میں تو ہمارا جو سیکنڈ اپلیکیشن ہے اس کا جو نیم ہے وہ ہے بی سیکس ٹویل تو یہ اپلیکیشن آپ کو پلی سٹور پر بھی مل جائے گا اور یہاں سے جو بھی آپ کو سٹیکر لینا ہے تو اس سٹیکر کو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی سٹیکر کو آپ live اپنے فوٹو میں use کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے بہت سارے سٹیکر ہیں اور یہاں پر daily سٹیکر update بھی ہوتے رہتے ہیں اور یہاں پر add بھی ہوتے رہتے ہیں تو چلی یہاں سے میں کچھ سٹیکر کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ساتھ ہی اپنے face پہ set کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے یہ sung glasses کو لیا ہے اور یہ بلکل ہی ریال لگ رہا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے جو بھی سٹیکر ہیں یہاں پر یہ سب 3D سٹیکر ہیں تو یہاں پر اگر ہم اپنے فیس کو کہیں بھی روٹیٹ کرتے ہیں تو اس ہی کے حساب سے یہاں پر جو ہمیں سٹیکر ملتے ہیں وہ بھی ہمارے فیس کے ساتھ ہی روٹیٹ ہوں گے تو یہاں پر یہ ہمیں سارے ہی جو سٹیکر ملتے ہیں یہ 3D سٹیکر ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر جو سنگلاسز ہیں کافی ریل لگ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں سے بہت سارے سٹیکر کو اپنے فیس پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے چلی میں آپ کو کچھ اور سٹیکر سیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ اس فوٹو کو کیپچر کر سکتے ہیں تو چلی اس فوٹو کو ہم کلک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ والا جو آئیکن اس پہ کلک کرنا ہوگا اور آپ کا فوٹو جو ہے وہ آپ کی گیلری میں سیپ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے فوٹو میں کافی سارے لائب سٹیکر کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس فوٹو کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں تو چلی یہاں سے ایک دو فوٹو کو ہم اور کیپچر کر لیتے ہیں اور اس کو بھی سیپ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے فوٹو کے لیے اس اپلیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اس میں ہمیں بہت سارے لائب سٹیکر مل جاتے ہیں جو کی 3D ہیں اس کے علاوہ اس میں کافی سارے سٹیکر جو ہیں وہ روزانہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سٹیکر اپ ڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں سو فرنس آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا فرنس اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں کسی نیچٹ